کشمیر میں برہان وانی کو پوسٹر بوئی بنا کر آتنکواد کی نئی پود اگانے کا پاکستان کا سپنا چور چور ہو گیا ہے ٹوٹ چکا ہے سرکشا بلو نے آج برہان وانی گینگ کے آخری بڑے آتنکی صدام کو شوپیاں میں بڑی گام میں مار گرائیا صدام کے علاوہ چار اور آتنکی مارے گئے ہیں جس میں سے کشمیر یونیورسٹی کا اسسٹنٹ پروفیسر محمد رفی بھٹ ہے جو شوشیلوجی پڑھاتا تھا گاندر بل کا رہنے والا رفی بھٹ شکروار سے غائب تھا اور کہا جا رہا ہے کہ آج وہ ہجبل میں شامل ہونے والا تھا ان دونوں کے علاوہ ہجبل کے آتنکی بلال مولوی اور آدل کو بھی ڈھیر کر دیا گیا ہے ایک مارے گئے آتنکی کی ابھی پہچان نہیں ہو پائی ہے مرد بھیڑ میں سرکشا بلوں کے دو جوان زخمی ہوئے ہیں جبکہ انکاؤنٹر کے بعد ہوئے ہندسک پردرشن میں تین ناغلیکوں کی موت ہو گئی حالات کو خابو میں کرنے کے لیے دکشن کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ سیوائیں روک دی گئی ہیں آصف قریشی اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آصف اور کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں انراغ کافی زیادہ خون خرابہ آج دکشن کشمیر میں دیکھیں ملا جہاں سرکشا بلوں نے پانچ ملٹر کو تو مار گرہ ہے لیکن ویروڈ پردرشن کے کائیوں میں ہوئی جڑپو میں پانچ لوگ جن میں سے کئی کی حالت غمبیر بنی ہوئی ہے پورے دکشن کشمیر میں اس سمیں ویروڈ پردرشنوں کی خبریں آ رہی ہیں پولواما شوپیاں پولگام انتنا سے ویروڈ پردرشن ہو رہے ہیں وہی گاندر بل میں بھی انٹرنیٹ سے وائب بند کر دی گئی ہیں کیونکہ یہ آشن کا ہے کہ جیسے ہی رفی بٹ جو کی پروفیسر ایسیسل پروفیسر سے کشمیر یونیورسٹی کے ان کا شو گاندر بل آئے گا تو یہاں پہ بھی ویروڈ پردرشن ہو سکتے ہیں اسی لئے اس آشن کا کے چلتے پہلے ہی انٹرنیٹ سے وائب بند کر دی گئی ہے تناؤ کافی زیادہ ہے آلگاہ واجیوں کی طرف سے بھی کافی بیان آ رہے ہیں جس سے یہی آشن کا جدائی جا رہی ہیں کہ آنے والے سمیں میں بھی کچھ ویروڈ پردرشن ہو سکتا ہے ہر کال کا آوان ہو سکتا ہے لیکن کل ملاکہ آج جہاں ایک طرف سرک شابلوں کو بڑی کامیابی ملی کہ پانچ ملیٹرز کو انہوں نے مار گرایا ہے لیکن اس کے ساتھ بڑی سنکیام ہے عام ناظرکوں کے مارے جانے سے پوری گاڑی میں تناؤ کافی زیادہ پڑ گیا ہے یہ پروفیسر جو تھا کشمیر یونیورسٹی کا آصف اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے خبر یہ ہے کہ آج ہی ہجبول میں شامل ہونے والا تھا کچھ دن پہلے فرائیڈر کو یہ خبر آئی تھی کہ کشمیر یونیورسٹی کے اندر چھاتروں نے ایک پروفیسر کے لاپتہ ہونے پر ویروڈ پردرشن کیا چھاتروں کو یہ آشنگ کا تھی کہ شاید ان کا بھرن کیا گیا ہے یا ان کا گرکتار کیا گیا تھا اور اس کے چلتے چھاترف ویروڈ پردرشن کر رہے تھے لیکن آج یہ خبر آئی کی جس سمیں یہ مرپیڑ ہوئی جو پروفیسر ایسسنٹ پروفیسر کشمیر یونیورسٹی کے سوشیالجی ویباب کے محمد رفیب بچ آج کے دن حضب المجاہدین میں شامل ہونے جا رہے تھے اور شاید ہوتا تھا کہ آج شام تک ان کے تطویر جیسا کہ پچھلے کوئی سمجھ سے آ رہا ہے بندوقوں کے ساتھ اس کی تطویر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جاری کر دی جاتی جس میں یہ چاری گوشنا ہوتی کہ وہ حضب المجاہدین میں شامل ہو گئے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی یہ مرپیڑ ہو گئی اور پولیس کی طرف سے حالانکہ بہت کوشش کی گئی کہ پروفیسر رفی کے پریوار کو گاندربل سے پرائے گیا ان کو سرنڈر کی آفر دی گئی خود ایس ایس بی پولواما ایس ایس بی شوپیان شیلنڈر کمانٹ جو تھے انہوں نے شیلنڈر مشنا انہوں نے اگوائی کی تھی پہل کی کہ پروفیسر سرنڈر کرے کیونکہ ابھی ان کے خواب کوئی معاملہ نہیں تھا کوئی کیس نہیں تھا لیکن اس طریقے سے انہوں نے سرنڈر آفر کو چھکرایا اور بات میں گولی باری ہوئی اس میں نہ صرف پروفیسر کی مرطی ہو گئی بلکہ چار آنے ملٹر بھی مرے لیکن پروفیسر کے بارے میں بتا دوں کی سوشالجی میں وہ پروفیسر تھے اسسسنٹ پروفیسر تھے ابھی اور نومبر 2017 میں ہی ان کا پی اچ ڈی کمپلیٹ ہوا تھا جس بات کی جانکاری تھوڑی دیر پہلے ہم کو دی گئی اور یعنی کچھ سمیت پہلے ہی وہ اپنی پی اچ ڈی کمپلیٹ کر چکے تھے سوشالجی میں اور کشمیر یونیورسٹی میں اس سمیت پڑھا رہے تھے سوشالجی ویباد میں لیکن کیا کارال رہے کس طریقے تھے ان کو ملٹنٹ کے سمپرک میں آئے اور آج وہ شامل ہونے والے تھے یہ گنج آج کا وشہ ہے لیکن فرال حقیقت یہی ہے کہ کشمیر یونیورسٹی کا ایک پروفیسر آج حضب المجاہدین کار ملٹنٹ کے ساتھ ہوئی مڈبیڑ میں کے دوران مارا گیا بہت بہت شکریہ صرف اس تمام جانکاری کے لیے اور اس مڈبیڑ کے بعد شوپیاں کے ایس ایس پی کا کیا کہنا ہے وہ سنواتے ہیں آپ کو ہم نے کافی دائج تک فائرنگ روک کے رکھی ان کو پی اے سسٹم پر اپیل کیا گیا یہاں پہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے پورا ابھی بھی ہم ان کو اپیل کر رہے ہیں تب سے کہ آپ سرنڈر کر دیں لیکن ابھی تک اندر سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے سر کتنی ملٹر ہو سکتے ہیں اندر ابھی کوئی بتایا نہیں جا سکتا ہے اندر سے فائر لگاتار آ رہا ہے اور ابھی نمبر آف ملٹرنٹس کانٹ بی کنکارنڈ رہیٹ نا یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے